بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ میرا نام صادق علی ہے اور میں پاکستان سٹیڈیز کا ٹیچر ہوں عزیز طلبہ آج ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے باب نمبر سات پاکستان کے خارجہ تعلقات باب نمبر سات پاکستان کے خارجہ تعلقات اس میں آج جو ہمارے ٹوپک ہیں وہ ہے پاکستان کے ہمسائے ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پاک چین تعلقات پاک بہارت تعلقات پاک ایران تعلقات اور پاک افغانستان تعلقات ان ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے بارے میں آج ہمارا لیکچر ہے تو عزیز طلبہ چپر کا نام ہے پاکستان کے خارجہ تعلقات خارجہ تعلقات کیا ہوتے ہیں خارجہ تعلقات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک ریاست دوسری ریاست سے جو تعلقات سوار کرتی ہے وہ اس کے خارجہ تعلقات کہلاتے ہیں یعنی پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان اپنے ہمساہی ممالک کے ساتھ بہتر خارجہ تعلقات اور بہتر خارجہ پولیسی مرتب کرے تو سب سے پہلے جو ہمارے ہمساہی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں پاک چین تعلقات کہ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں ان کے بارے میں پاک چین تعلقات عزیز طلبہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور پاکستان کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہے چین کی چین جو ہے وہ 1949 میں مارج وجود میں آیا اور پاکستان کے ساتھ چینے کے جو تعلقات ہیں اس کا آغاز جو ہے وہ 1954 اور 1955 میں ہوا یعنی 1954 اور 1955 میں ہوا اور عوامی جمہوریت چین کے قیام کے چند ماہ بعد ہی پاکستان نے چین کو تسلیم کر لیا دونوں ممالک کی دوستی دونوں ممالک کی دوستی عوام کے پرخلوص جذبوں پر قائم ہے دونوں قوموں کے درمیان ڈلی ہم آہنگی موجود ہے امن اور جنگ دونوں زمانوں میں چین بہت ہی قابل اعتماد دوست ثابت ہوا ہے پاکستان نے عوامی جمہوریت چین کو اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا مستقر رکن بنانے کی بھی مکمل حمایت کی یعنی چین جو ہے وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا مستقر رکن بھی ہے اور اس کے پاس ویٹی کو اختیار بھی ہے انیس سو باسٹھ میں چین اور بہارت کے درمیان جنگ ہوئی تو پاکستان نے چین کی ہر ممکن سیاسی سفارتی اور اخلاقی مدد کی یعنی انیس سو باسٹھ میں بہارت اور چین کے درمیان جنگ بھی لڑی جا چکی ہے یہ آپ کا ایم سی کیوز بھی ہے انیس سو پینسل انہیں کتر کی پاک بہارت جنگوں میں چین نے پاکستان کو اخلاقی سیاسی سفارتی مالی اور دفاعی شعبوں میں بھی کافی امداد مہیا کی اسی طرح انیس سو چوہتر میں جب بہارت نے اپنا پہلا ایڈمی دماغہ کیا تو اس کے بعد ایڈمی دماغے کے بعد چین اور پاکستان نے یک سا ایڈمی پولیسی اختیار کی دونوں نے دونوں ممالک نے بہرہ ہند کو ایٹم بم سے پاک علاقہ قرار دیے جانے پر زور دیا انیس سو چیاسی میں دونوں ممالک نے ایڈمی سمجھوتے پر دسخط کیے اور چین نے مالی اور فنی تعاون کا بھی اعلان کیا عزیز طلبہ یہ آپ کا ایم سی کی حضور شورٹ کچن بھی ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان ایڈمی سمجھوتے پر دسخط کب ہوئے تو انیس سو چیاسی میں انیس سو چیاسی میں پاکستان اور چین کے درمیان ایڈمی سمجھوتے پر دسخط کیے گئے چین کی مدد سے پاکستان میں قریباً 887 کلومیٹر شہرہ ریشم یعنی شہرہ کراکرم بھی کہا جاتا ہے تعمیر کی گئی چائنہ کی مدد سے جو پاک چین دوستی کی شاندار مثال ہے دفاعی میدان میں بھی چین اور پاکستان کے درمیان کئی دفاعی موعدے کیے گئے جن کے تحت چین نے کامرہ کمپلیکس اور پاکستان واہ آرڈیننس فیکٹری کی تعمیر یعنی پاکستان اصلحہ ساز فیکٹری کی تعمیر میں پاکستان کی مدد کی اسی طرح خیبر پختونخواہ میں ہیوی انڈسٹری الیکٹریکل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 273 ملین روپے بھی مہیا کیے 2013 میں پاکستان کے وزیراعظم نے چین کا دورہ کیا اس دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تبانائی سمیت دیگر شعبہ میں مختلف معاہدات ہوئے 2018 اور 2019 میں وزیراعظم پاکستان نے چین کے دورے کیے ان دوروں کے دوران دونوں ممالک کے درمیان کئی معاہدوں پر دستخط ہوئے موجودہ دور میں پاکچین تعلقات میں پاکچین اقتصادی رہداری یعنی سی پیک بہت اہمیت کا حامل ہے عزیز طلبہ نیکس جو ہے وہ ہے پاک بھارت تعلقات پاک بھارت تعلقات بھارت بھی پاکستان کا ہمسائے ملک ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر سب سے بڑا تنازعہ چلا آرہا ہے یعنی سب سے بڑا جھگڑا جو ہے یہ تنازعہ ختم ہو جائے تو تمام شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات قائم ہو سکتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مصبت رویہ اپنائی رکھا لیکن بھارت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں انیس سو ساٹھ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے کے حل کے لیے سنت آس منصوبہ معاہدے پر دستخط ہوئے اس کے بعد بھارت خلافرزی کرتا رہا ہے یہ آپ کا شارٹ کوئچن بھی ہے ایکسرسائز کا بھی کہ سنت آس معاہدہ کن ممالک کے درمیان ہوا عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ سنت آس معاہدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا پھر اس کا ایم سی کیوز ہے کہ سنت آس معاہدہ کب ہوا انیس سو ساٹھ میں ہوا کیوں ہوا کس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہوا تو سنت آس معاہدہ پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہوا اسی طرح سے پاکستان اور بھارتی سربراہوں کے درمیان انیس سو اکتر کی جنگ کے بعد انیس سو بہتر میں ایک دوسرا معاہدہ یعنی جس کو شملہ معاہدہ کہا جاتا ہے وہ بھی دونوں ممالک کے درمیان تیہ ہوا یہ کیوں ہوا اس کی وجہ کیا تھی تو یہ کوئچن بھی آسکتا ہے کہ شملہ معاہدہ کب ہوا ایم سی کیوز ہے انیس سو بہتر میں اور اس کی وجہ کیا تھی یہ کیوں معاہدہ کیا گیا تو عزیز طلبہ اس معاہدے کے تحت اس کی روح سے پاکستان اور بھارت دونوں نے اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا یہ ہے آپ کا شملہ معاہدہ انیس سو چیسی میں جنوبی ایشیا کی علاقہ تعاون کی تنظیم سار کا دوسرا سربراہی اجلاس بھارت میں منعقد ہوا جس کے دائرے میں دونوں ممالک نے تعاون بڑھانے کی کوششیں کی جن کا خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا اسی طرح انیس سو اٹھاسی میں اسلام آباد میں چوتھی سار سربراہی کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے آزم نے ایک معاہدے پر دسکت کیے وہ معاہدہ کیا تھا جس کے تحت دونوں وزرائے آزم نے دونوں ممالک کے ایڈمی تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کا معاہدہ کیا یہ آپ کا شورٹ کوچن ہے کہ پاکستان اور بھارے کے درمیان اپنے اپنے جوری مراکس پر جو ہے وہ ایڈمی حملہ نہ کرنے کا معاہدہ کب کیا گیا تو آپ لکھیں گے 1988 میں اسلام آباد میں اور چوتھی سار سربراہی کانفرنس میں اسی طرح سے پہلی آگرہ کانفرنس کا منقض ہوئی تو حضیظ علبہ 14-17 جولائی 2001 کو پہلی آگرہ کانفرنس منقض ہوئی جو تین روزہ مذاقرات کے بغیر حتمی نتیجے کہ وہ ختم ہوئی اسی طرح پاک ایران تعلقات ہے پاک ایران تعلقات اور پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات تو ایران وہ ملک عزیز علبہ جس نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا یہ آپ کے ایم سی کیوز بھی ہے کہ 1947 میں ایران نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا 1949 میں پاکستان کی وزیراعظم نے ایران کا دورہ کیا جس کے جواب میں 1950 میں شاہ ایران نے بھی پاکستان کا دورہ کیا اور تجارتی روابط قائم ہوئے اسی طرح امریکہ سے دونوں ملک کے تعلقات بہت اچھے تھے یعنی پاکستان اور ایران کے اور دونوں کو سووی یونین سے خطرہ تھا یعنی ریشیا سے روس سے خطرہ تھا پاکستان ایران ترکی ایراک اور برطانیہ نے ایک دفاعی معاہدے پر دسکت کیے جو معاہدہ بغداد کہہ لیا یہ کوئچن آئے گا کہ معاہدہ بغداد سے کیا مراد ہے تو ہم لکھیں گے کہ پاکستان ایران ایراک ترکی اور برطانیہ نے ایک دفاعی معاہدہ پر سائن کیے دسکت کیے جسے معاہدہ بغداد کہا جاتا ہے اور اس کی پشپنائی کون کر رہا تھا اس معاہدہ بغداد کی پشپنائی امریکہ کر رہا تھا اس کے بعد کوئچن آجی 1958 میں ایراک میں جب انقلاب آیا 1958 میں ایراکی انقلاب کے بعد ایراک اس معاہدے سے یعنی معاہدہ بغداد سے باہر ہو گیا تو پھر اس کو سینٹو کا نام دے دیا گیا یعنی سینٹو سے کیا مراد ہے سینٹو کسے کہتے ہیں اگر یہ پشپنائی آجائے تو لکھیں گے 1958 میں ایراکی انقلاب کے بعد ایراک معاہدہ بغداد سے جب باہر ہوا تو اسے سینٹو کا نام دیا گیا سینٹو کہا جانے لگا کسی طرح سے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں ایران پاکستان کے ہم رہا رہا ایران کی سیاسی اخلاقی اقتصادی اور فودی امداد سے پاکستان کی بڑی حفظہ افضائی ہوئی بنگلہ دیش وجود میں آیا تو جب تک پاکستان نے اسے تسلیم نہ کیا تو ایران نے بھی اسے تسلیم نہ کیا اسی طرح سے شاہ ایران صدر ترکی اور صدر پاکستان کی آلہ صدر میٹنگ 1964 میں ہوئی اور معایدہ استنبول پر دسخت کیے گئے یہ بھی آپ کا شورٹ کوچن بھی ہے معایدہ استنبول پر دسخت کب ہوئے یا معایدہ استنبول کب ہوا 1964 میں جس کے نتیجے میں RCD یعنی علاقہ ہی تعاون برائے ترقی کی جو تنظیم ہے یہ عمل میں آئی RCD Regional Cooperation For Development علاقہ ہی تعاون برائے ترقی کی تنظیم کا سنگیہ بنیاد رکھا گیا question آئے گا کہ RCD اس میں جو ہے وہ کتنے ممالک شامل تھے تو ایران پاکستان اور ترکی پاکستان ایران اور ترکی نے بہت سے مشترکہ منصوبیں مکمل کیے اب اس تنظیم کو اقتصادی تعاون کی تنظیم یعنی ECO کا آجاتا یہ غیر فعال ہو گئی تھی اس کا نام پھر جو ہے وہ ECO یعنی اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO رکھ دیا گیا اور اس کے جو رکن ممالک ہیں ان کے تعداد دس ہے اسی طرح عزیز صلوبہ 2019 میں وزیراعظم پاکستان نے ایران کا دورہ کیا اس دورے میں پاکستان نے ایران کے ذریعے اس دورے میں ایران نے ایران سے پاکستان کے ذریعے بھارت تک گیس پائپ لینن کے منصوبے کا جائزہ لیا گیا پاک افغانستان تعلقات پاک افغانستان تعلقات ہے تو عزیز صلوبہ افغانستان پروسی سلامی اور ریشعی ملک ہے دونوں ممالک کے درمیان قدیم مذہبی تاریخی ثقافتی نسلی اور جگرہیف رشتے موجود ہیں پاکستان موجود میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا آغاز خوشگار نہیں تھا افغانستان نے پاکستان کو بڑی دیر سے تسلیم کیا اور فروری 1948 کو دونوں ممالک کے تعلقات قائم ہوئے یہ آپ کا شورڈ کوچن بھی ہے ایم سی کیوز بھی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کا سفارتی تعلقات کا آغاز کاب ہوا تو عزیز طلبہ 1948 میں برطانوی ہند اور اور افغان بادشاہ امیر عبد الرحمن سے مذاکرات کیے دونوں کے درمیان مذاکرات تہہ پائے اور ایک معاہدہ لکھا گیا جس کی روح سے سرد کا حتمی تعیون کر دیا گیا اور افغانستان نے دیرون لائن کو بینکوامی سرد مان لیا عزیز طلبہ یہ کوچن بھی ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں یہ معاہدہ لکھا گیا تھا حکومت برطانیہ کے ساتھ تو اسی معاہدے کو برقرار رکھا گیا ہے جو آج تک برقرار ہے اس کے بعد اپرل 1978 میں افغانستان میں ایک فوجی انقلاب آیا اور دسمبر 1979 میں روسی افواج کی افغانستان میں داخلے سے تعلقات میں دوبارہ تلخی قائم ہو گئی حکومت پاکستان نے نئی حکومت کے ساتھ بھی تعاون کا اعلان کیا اور افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مالی امداد بھی دی اور مزید امداد دینے کا بھی وعدہ کیا 2019 میں افغانستان کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا وزیراعظم پاکستان سے ملاقات کی اس موقع پر دونوں رہنماوں نے خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے تجارتی رہداری اور باہمی تجارت میں ہائی رکافٹوں کو دور کرنے پر اتفاق کیا مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کی بھی توقع کی جا رہی ہے تو عزیز طلبہ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر پاکستان کے خارجہ تعلقات میں پاک چین تعلقات پاک بھارت تعلقات پاک ایران تعلقات اور پاک افغانستان تعلقات تو عزیز طلبہ آج کی اس لیکچر میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو آپ ٹیکس میسج کے ذریعے یا آپ ویڈس ایپ کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وسلام